اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں صفیان الحق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویلٹور سلویشن تو دوستو آج کی نیو ویڈی کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہاؤں دکھانے جا رہے ہیں جو کہ کمرشل ہیں تین دکانیں ہیں اور سامنے چھوڑا روڈ ہے مارکٹ ہے ہر چیز کی فیسلیٹی ہے ادھر بہت ہی شاندار ہاؤس ہے انویسمنٹ پرپرس کے لیے ہیں اور ریائش کے لیے ہیں اور نیچے دکانیں کھول لیے کے لیے ہیں بہت زیادہ وی آئی پی ہاؤس ہے یہ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ ساری ڈیٹیل جان سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزاریش اگر آپ لوگ انہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب یار ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے ایسی ویڈیو میں روز کو روز آپ لوگ کے لیے لاتے رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا گھر میرے چینل کے دوسر سے مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس سکوائر یارڈ کا یہ کمرشل ہاؤس ہے سامنے چوڑا روڈ ہے اور ساری مارکٹ ہے یہاں پہ تقریباً ساری پوری یہ سٹریٹ جو ہے مارکٹ کی ہے اور اچھا غصہ آپ لوگ کو آگے اچھا روڈ مل جاتا ہے ابھی اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنیش ہے ہر چیز بلکل بہترین بنی ہوئے اندر سے باہر سے جو ہے اس کا ایلیویشن پلاسٹر نہیں ہوا ہوا کلر نہیں ہوا ہوا تو یہ اندر سے بلکل فرنیش ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسی ہم انٹر ہوتے ہیں نیچے والے پوزشن میں تو یہ آپ کو ایک بڑا ٹی وی لانچ مل جاتا ہے اس کی آپ چھت سے کر سکتے ہیں فورسلنگ بھی ہوئی بھی ہے دو روم بڑے بڑے اس میں دیئے ہیں دونوں میں اٹیج بات ہیں اور کومن واشیوم بھی دیاوا ہے یہ کیچن آپ لگ چیک کر سکتے ہیں کیبنٹس لگے ہوئے ہیں بہترین قسم کا کیچن بناوا ہے نیچے بھی کیبنٹس ہیں اوپر بھی لگے ہوئے ہیں ٹائلز لگے ہوئے ہیں بلکل نیچے مارول لگاوا ہے اور یہ ساتھ ہی اس کے ایک سٹور دیاوا ہے جو کہ آپ یہاں پہ اچھا غیرہ سمان رکھ سکتے ہیں اور اس کو کسی اور سمان میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ روم آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں روم کا سائس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے نیچے مارول ہے کلر بلکل بلکل ساف سترہ ہے چھت بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں فل آر سی سی بناوا ہے گراؤنڈ پلس ٹو بناوا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو اٹیج بات ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹیج بات آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ٹائلز لگے ہوئے ہیں واشنگ ایریا بناوا ہے اور یہ ارماری یہاں پہ پوری فکس ہوئی بھی ہے اور برابر میں بھی آپ لوگ کو ایک اور یہاں پہ یہاں پہ بات روم آپ لوگ کو مل جاتا ہے اور پھر یہ روم سیم جیسی باہر جاتے ہیں برابر میں سیم اسی طرح کا روم ہے تو ابھی اس کا کومن واش روم آپ لوگ کو دکھا دیں اس میں میٹھا پانی وغیرہ ہر چیز یہاں پہ فیسلیٹی ہے اور ٹینگ وغیرہ بھی بناوا ہے یہ کومن واش روم ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بیسن لگاوا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل صاف تو طرح کومن واش روم ہے پھر یہ سیڑھیاں آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر بھی ماروال لگاوا ہے اور یہ ہم اوپر جاتے ہیں فرس فلور کے لیے تو یہاں سے آپ لوگ کو وینڈو مل جاتی ہے جہاں سے اچھی کاسی روشنی اور وینٹیلیشن ہو جاتی ہے پھر یہ جیسی ہم اوپر جاتے ہیں تو فرس فلور آجاتا ہے فرس فلور پہ بھی سیم بلکل نیچے علی کی پورشن کی طرح سٹیکچر ہے اور یہ پہلے کومن واش روم آپ دیتے ہیں اور پھر یہ سامنے ایک بڑا ہال آجاتا ہے ٹی وی لانچ آجاتا ہے پھر ڈرائنگ روم بھی ہے اور دو سیپرڈ روم بھی بنے ہوئے اس میں یہ آپ ڈرائنگ روم چیک کر سکتے ہیں کافی بڑا ہے اس کے ساتھ گیلی بھی دیوی ہے تو گیلی بھی آپ لوگ کو چیک کر آتے ہیں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیج بات دیا ہوا ہے تو یہ جیسی گیلی میں آتے ہیں تو گیلی آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے کا ویو پورا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور سامنے بھی کمرشل پٹی ہے اور یہ پھر اس سے باہر آتے ہیں ہم تو سامنے دو اور آپ کو بڑے گڑے روم مل جاتے ہیں یہ کیچن چیک کر سکتے ہیں آپ یہ کیچن یوز میں نہیں ہیں تو یہ کھالی ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں سیم اسی طرح ہے کیبلٹس نہیں لگے ویس میں اور یہ روم بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی اٹیج بات آپ کو مل جائے گا خراب نہیں ہے چھت بھی کہیں سے خراب نہیں ہے بلکل نیو کنسیکشن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا واش روم اس میں سیپریٹر بیٹھنے والا سسٹم الگ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ گسل کھانا اس کے برابر میں ہے تو بہت اچھا بنایا ہوا ہے اور دوسرے حالے روم میں جاتے ہیں اس میں بھی سیم آپ لوگ کو اسی طرح کا واش روم اٹیج بات مل جاتا ہے اور یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں سامن رکھا ہوا ہے کافی یہاں پر اور یہاں پہ کامن واش روم بھی ہے پھر یہ اوپر جاتے ہیں ہم آپ لوگ ہاروڑ چیک کر سکتے ہیں سیڈیوں کا بلکل ساف سترا فینش لگاوا ہے بلکل اور یہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہم چھت کے لیے آپ جا رہے ہیں چھت پہ پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ دروازہ لگاوا مل جائے گا اور پھر اوپر آتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ایک واش روم مل جائے گا کامن واش روم پھر یہ سیڈیاں یہاں سے ہیں ہیں تاکہ آپ اس پہ جا سکیں اور یہ سامنے آپ کو بالکل سارا ویو نظر آئے گا اور کافی بڑی اچھی کاتھی شد ہے فینڈیلیشن کا بھی یہاں پہ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جنرلیٹر کی جنگہ ہے اس کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن ہم آپ لوگ کو بتاتے چلیں اس کی لوکیشن ہے کرنگی نمبر دیڑھ مٹکے والی پوریا کے پاس بالکل یہ ہاؤس آویلیبیل سیل کے لیے اور اس کی فائل ایک سو بیت گز کی ویل فیر ہاؤسنگ کی فائل ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے ایک پچھتر نیگوشیئر اس میں ہو جائے گا سو یار امید کتا ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے ایسی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے روز کے روز لاتا ہوں جس ایک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے آپ لوگ کے سپورٹ ملے گی تو آپ لوگ کے لیے اچھی تا اچھی ویڈیو لاسکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس حافظ کر دیں اللہ حافظ